مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلم على رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناممکن مشکلات کے حل کے لیے یہ وظیفہ تیر باہدہ ہے بہت ہی بہت ہی مجرب ہزاروں بار آزمودہ یہ وظیفہ ہے اور حدیث مبارکہ میں بھی اس وظیفے کے بارے میں آتا ہے اور جتنے بھی انبیاء اللہ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے جن پر حال آئے حالات آئے کوئی پریشانی آئی تو یہ وظیفہ پڑھ کے اللہ سے مانتے تھے تو بہت ہی سریع الاسر وظیفہ ہے بہت سارے لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانی ہے جو ناممکن ہے اور ہمارا یہ مسئلہ ہے جو ہمیں ناممکن نظر آتا ہے اور یا کوئی بیماری ہو لا علاج ہے یا ہماری یہ حاجت ہے جو ناممکن ہے وہ مایوس ہوگئے تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے یقین کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی پہلے دن میں آپ کا کام ہو جائے یقین کے ساتھ دھیان کے ساتھ پڑھیں صرف اس عدد کو پوری کرنے کی نیت نہ ہو یقین کے ساتھ پڑھیں کہ اللہ میرا کام بنا دے تو میں سو فیصد گرنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے اللہ پاک آپ کے گمان کے ساتھ اگر آپ کہتے میں اس کو آزماؤں گا میں دیکھوں گا میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا پھر آپ اس کو نہ آزماؤں پھر آپ کا کام نہیں ہوگا تو اللہ جلل جلالہ اس بندے کا کام بنا دے گا جو اپنا گمان اللہ پاک کے ساتھ ٹھیک کر دے گا تو یہ وظیفہ بھوتی آسان ہے شروع آخر میں تین مرتبہ عبدرود ابراہیمی پڑھ لیں اور بیچ میں تین سو تیرہ بار حسب اللہ لا الہ الاہ علیہی توکلتو وہ ہوا رب العرص راضی یہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا پڑھتے ہوئے آپ کا جو کام ہے اس کو تصور اور میں رکھتے ہوئے آپ وظیفہ بڑھیں دیان کے ساتھ یک شوی کے ساتھ پڑھیں بہتر تو یہی کہ شاہ کے بعد یک شوی کے ساتھ پڑھیں یا فجر کے بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی آپ کا کام ہو جائے گا مولانا عبدالحکیم اسحاق کے بیانات کے لیے حکیم اسحاق آفیشل کو سبسکرائب کریں مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم اسحاق مولانا عبدالحکیم اسحاق